گرفتاریاں تو بہت ہوئیں پرچے بھی بہت ہوئے وحشی قسم کا جو میں بیان نہیں کر سکتا یہاں آپ کو وہ تشدد صرف شہباز گل پہ آواز بند صرف شہباز گل کی سولہ دن گھر والوں سے دوستوں سے کسی سے ملنے نہ دیا گیا وہ صرف شہباز گل کو عدالتوں میں ٹرائل چل رہے ہیں تیزی سے یہاں تین تین سال فردے جرمائیت نہیں ہوئی میرے پہ دو مہینے کے اندر فردے جرمائیت کرنی جس میں صدائے موت ہے جس میں عمر قید ہے کیوں کیونکہ میں اس اسمائیل گل کا پوترہ ہوں جو لور میڈل کلاس سے تھا انپڑ تھا وہاں سے اٹھ کے یہاں آ گیا تھا اس کی یہ غلطی تھی ہندوستان کے اندر یہی ایک سو چوبیس اے جو دفع ہے اس کے اوپر لوگوں کے اوپر مقدمات کیے گئے اور سب سے زیادہ مسلمانوں کو غداری کے جرمے جیلوں میں ڈالا گیا ہندوستان کی سپریم کورٹ نے آخر تنگ آ کے اس قانون کو انگریزوں کا کالا قانون کہہ کے بند کر دیا آج ہندوستان کے اندر کسی کے اوپر اس دفعہ کے اوپر پرچے نہیں ہو سکتے اور میرے اوپر دو درجن غداری کے پرچے دے دیئے میں کہاں سے غدار ہوں میرا باپ کہاں سے غدار ہے میرا دادا کہاں سے غدار ہے ہم اپنا سب کچھ چھوڑ کے اس ملک میں دو دفعہ عجرت کی ہم نے میرا دادا سب کچھ چھوڑ کے آیا مجھے موقع ملا میں دنیا کے سب سے سپر پاور میں گیا وہاں کی سب سے بڑی یونیورسٹی پہ گیا میں ٹوپ سیلری لے رہا تھا اپنے سارے مٹیریل خواب جی سکتا تھا سب کچھ چھوڑ کے اپنی فیملی وہاں چھوڑ کے میں یہاں آیا مجھے پشتاوا نہیں ہے میں اس کی قیمت دے رہا ہوں لیکن جس ملک میں میرے دادا نے اپنا سب کچھ چھوڑ کے پہن رکھا جس ملک کے لیے سب کچھ قربان کیا وہاں پر ایک دفاری دو درجم گھتداری کے مغتمات ہیں میرے اوپر پوچھا بھی نہیں جا رہا کوئی ظالم پوچھ بھی نہیں رہا کہ شہباز گل ان کو لڑ لوگے اب آپ نے اگر مجھے عمر قید یا آپ نے مجھے سزائے موت دینی وہ تو ایک پرچے میں ہی دے لوگے تو دو جان چھوڑا ہوں آپ نے مجھے سزائے موت دینی دے دیں جان چھوڑائیں کیونکہ میں اس ذلت کی زندگی میں سزائے موت سے کم آپ سے نہیں لوں گا دینی ہے تو اب آپ کو مجھے سزائے موت دینی ہے میں عدالت سے مان ہوں گا کہ مجھے سزائے موت دی جائے کیونکہ میں اس ذلت کی زندگی نہیں جینا چاہوں گا جو آپ میرے ماتھے پر لکھ رہے ہیں اسماعیل دیل کا پوتا غدار نہیں ہے اس ملک کا آپ کس طرح مجھے آپ نے مارا میں نے کلالی کیا میں اتنے مہینوں سے چھوڑوں کیونکہ ادھر سے اٹھاؤں گا اپنا پیٹننگا ہوگا میرا ملک ہے نا نہیں باقی میں نے کسی نے کا ڈر گیا آپ نے دیکھا جو آپ کے پاس ایک گھنٹہ دو گھنٹے رہے انہوں نے باہر آ کے کیا کیا میں سولہ دن رہا آپ کے پاس میں چھپ ہو گیا صبر ہے ہم لوگوں میں ہم گاؤں کے لوگ ہیں ہمیں بہت خبر ہے ہم لگے ہوئے زخم بھی معاف کر دیتے ہیں بہت خبر ہے لارجے کوٹ کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں ہم لوگ مجھے پتا ہے میرے ملک کو اس کا نقصان ہونا ہے مجھے میری یونیورسٹی نے کہا کہ بتاؤ یہاں کس کو لکھنا ہے آپ کو پتا ہے میں نے آج ساکھ امریکن امیسی کو خات بھی لکھا میری بیوی وہاں بیٹھی ہے میں نے صرف منع کیا آپ نے کسی کو ایمیل نہیں کرنی یہاں کسی کو ذکام ہو جائے تو یہ ہر فورل جو کوئی انجیوز کو لکھتے ہیں یو این میں لکھتے ہیں کانکہ لکھتے ہیں میں نے اپنی ساری فیملی کو منع کیا کہ نہیں لکھنا انصاف پاکستان میں لینا ہے پاکستان کو باہر بدنام نہیں کرنا یہ سچ ہے کہ میرے پر تشدد ہوا میرے پاس تصفیریں ہیں اس کی لیکن کیا باہر جا کے ننگا کروں اپنے ملک کو تو میں نے اپنی پوری فیملی کو منع کیا کہ آپ نے کسی بیرونی ادارے کو نہیں لکھنا تو اس کا صلح اگر صدائے موت ہے تو دے دیجئے لیکن یہ بار بار مقدمیں نہ دیجئے میڈل کلاس ہوں تکلیف ہوتی ہے